قرآن مجید کا چھاسیمہ سورہ سورہ تارق سورہ تارق کے مطالق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تارق موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا چھاسیمہ جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے چھتیسوہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورے کو اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے سورہ تارق کہا جاتا ہے اور تارق عربی میں اول شب میں ظاہر ہونے والے ستارے کو کہا جاتا ہے اس سورے کے مطالب پر غور کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی بغاوت کا سف سے بڑا راز یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو بھول چکا ہے کہ اسے ایک نجس پانی سے خلق کیا گیا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگا ہے آیت نمبر نو کے مطابق قیامت کے دن انسان کے تمام راز فاش کیے جائیں گے دنیا میں تو اللہ بہت سے لوگوں کے رازوں کو پوشیدہ رکھتا ہے کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے لیکن آخرت کے دن راز فاش ہو جائیں گے کیونکہ وہ جزا کی جگہ ہے دنیا میں نیک اور صالح بن کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے قیامت کے دن زلیل اور رسوہ ہوں گے جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اسے تمام ستاروں کی تعداد کے دس گناہ برابر سواب عطا کرے گا بنامِ خداِ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے کی وَمَا أَذْرَاكَ مَالطَّارِقِ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جانے رات کو چمکنے والا کیا ہے اَنَّجْمُ السَّاقِبِ وہ روشن ستارہ ہے اِنْ کُلُّ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِرُ کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگے بان نہ ہو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِنْ مَخُلِقُ پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے قُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَافِقُ وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا ہے يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالْتَّرَائِبِ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے بے شک اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے اس روز تمام راس فاش ہو جائیں گے فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرِ لہٰذا انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا وَالْسَمَائِ ذَاتِ الرَّجْعِ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور دانا اگانے کیلئے شق ہونے والی زمین کی اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ یہ قرآن یقیناً فیصلہ کن کلام ہے وَمَا هُوَ بِالْحَزِ اور یہ حسی مزاق نہیں ہے اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں وَأَكِيدُ كَيْدًا اور میں بھی تطبیر کر رہا ہوں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بس کفار کو مولت دے اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے